اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْنِ وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعَا اور ہم نے انہیں کھجوروں کے درختوں کی باڑھ سے گھیر دیا اور ان کے درمیان کھیتی بھی جاری رکھی قِلْتَلْ جَنَّتِينِ آتَتْ اُقُ لَحَا وَلَمْتَ ظُلِمْ مِنْهُ شَيْئَا دونوں باغ اپنا پھل لاتے اور اس میں پیداوار میں کچھ کمی نہ کرتے وَفَجَرْنَا خِلَا لَهُمَا نَحَرَا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان میں ایک نہر بھی جاری کر دی وَكَانَ لَهُ ثَمَرَ اور اس کے لئے بہت پھل تھا یعنی اللہ نے پانی بھی دے دیا کھیتی بھی دے دی باغات کے اندر پھل بھی دے دیا خوب اللہ نے اس کو آسائش دی فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ تو یہ شخص مادہ پرسی والا اپنے ساتھی سے بولا میں مال میں تُس سے زیادہ تر ہوں بڑھ کر ہوں اور آدمیوں کے جتے کے اعتبار سے بھی زیادہ باعزت ہوں تو تو بڑا مالی اعتبار سے کمزور ہے میرے پاس مال بھی ہے جتہ بھی ہے وَدَخَلَ جَنَّةَ وَهُوَ ظَارِمُ لِنَفْسِ اور یہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا وَمَا أَذُنُّ أَمْتَبِيدَ هَذِي أَبَدَ وہ کہنے لگا میں گمان نہیں کرتا کہ کبھی ختم ہوگا بلڈ فور لاسٹنگ ہمیشہ کے لئے قائم کر دیا یہ آج بھی نارے لگتے ہیں وَمَا أَذَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَ وَمَا أَذُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَ اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت برپا ہوگی وَلَيْرُدِتُ إِلَىٰ رَبِّ لَاجِدَمْ اور اگر میں اپنے رب کی طرح لوٹا بھی دیا گیا تو میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کا مقام پاؤں گا اللہ اکبر اول لو قیامت کچھ نہیں اگر ہو بھی گئی رب کو مانتا ہے ذہن میں رکھیے گا تو اس سے بہتر ملے گا اگر میں برا ہوتا تو دنیا میں تھوڑے ملتا یہ ہے دماغ کا خناس برا ہوتا تو دنیا میں تھوڑے ملتا تو پھر فیران و نمرود کو کارا کریں گے اندازہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھی نہ وہ بندہ مومن ہے اس سے کہا اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا کیا تو اس اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر اس نے تجھے بنایا پورا مرد انسان بنا کر کھڑا کر دیا لیکن نہو اللہ ربی ولا اششل کو بربی آحدا لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وَلَوْلَا اِذَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَتَ إِلَّا بِاللَّهُ اور کیوں نہ ایسا ہوا جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو تو نے کہا ہوتا ماشاءاللہ جو اللہ نے چاہا لا قوة إلَّا بِاللَّهُ اللہ کے سوا کسی کے پاس طاقت اور قوت نہیں یہ بھی بڑے پیاری کلمات ہیں ماشاءاللہ اور پورا پڑھنا چاہیے لا قوة إلَّا بِاللَّهُ کسی کا گھر وغیرہ دیکھیں گاڑی دیکھیں بچہ دیکھیں ترقی دیکھیں ماشاءاللہ لا قوة إلَّا بِاللَّهُ یہ کہنا چاہیے اِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا اگر تو مجھے اپنے سے کم تر دیکھتا ہے مال میں اور اولاد میں فَعَسَا رَبِّ أَن يُعُتھیَنِ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِنَ عَلِي حُسْبَانَ مِنَ السَّمَائِ فَتُصْبِعَ سَعِيدًا زَلَقَ تو قریب ہے کہ میرے رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا کر دے اور تیرے اس باغ پر آفت بھیج دے آسمان سے پھر وہ مٹی کا چٹیل میدان ہو کر رہ جائیں اس نے اس بندہ مومن کا دل دکھایا اس کی زبان پر ایک بات آگئی حدیث ہے بخاری شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی اختیار کی اس کی خلاف میرا اعلان جنگ ہے اور بعض دیگر آحادیث میں آتا ہے اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ اکبر کبھیرہ کئی نکاح کا پیغام دیں ان کا پیغام قبول نہ ہو کئی بات چلیں ان کی بات نہ سنی جائے لوگ اُن پر اعتماد نہ کریں لیکن اللہ کیونکہ یہ مقام ہوتا ہے کسی بات پر بھولے سے بھی قسم اٹھا لیں اللہ ان کے معاملے کی علاج رکھتا ہے معاملہ ایسے ہی کر دیتا ہے اس بندہ مومن کا دل دکھایا تو اس کی زمان پر یہ بات ایسے ہی ہوا آگے بندہ مومن کہتا ہے یا اس باق کا پانی خوشک ہو جائیں اور تو ہرگز اسے کو تلاش نہ کر سکے ایسے ہی ہوا اس کے پھل عذاب میں گھیر دیے گئے اور اس میں جو اس نے خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور وہ باق اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا چھتریاں وہ بیلوں کو جو چڑھایا جاتا ہے وہ چھتریوں پر گرا پڑا ہوا تھا وَيَقُولَ اور وہ کہنے لگا يَا لَيْتَنِي لَمْ اُشْرِقْ بِرَبِّ عَاحَدَا اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا یہ ہے اسباب پرستی کا معاملہ یہ ہے شرک کہ اسباب کو سب کو سمجھنا میرا باق میں نے ایرگیشن کی میں نے یہ محنت کی اللہ اکبر کبیرہ اللہ کہتا ہے باغ ہم نے دیئے پانی ہم نے دیا پھل ہم نے دیا کہتا ہے نہیں ہم نے کیا یہ ہم یہ کھوپڑی کا خناز دماغ کا خناز ماف کیجئے گا یہ دماغ کا خناز ہے کہ ہم اور یہ اسباب نہ اصل اللہ کی ذات ہے مسبب الاسباب یہاں کسی بت اور دیوی دیوتا کو سجدہ کرنے کی بات نہیں آئی اسباب کو سب کو سمجھنا یہ اس دور کا بھی شرک ہے اس مادہ پرسی کا رد اس واقعے سے اللہ فرما رہا ہے وَيَقُولُ اور وہ کہنے لگا يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِقْ بِرَبِّي أَحَدًا ایک آش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا وَلَمْ تَكُلَّهُ فِيَتُ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُمْتَصِرًا اور اس کے لئے کوئی جماعت نہ ہوئی کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی اور وہ بدلہ لینے کے قابل نہ تھا وَنَا لِكَ الْوَلَا يَتُ لِلَّهِ الْحَقُّ یہاں اختیار اللہ برحق کے لئے ہی ثابت ہوا وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا وہی اللہ بہتر ہے ثواب دینے کے اعتبار سے اور بہتر ہے بدلہ دینے کے اعتبار سے دنیا کی زندگی کی مثال آگے آ رہی ہے اور آپ ان کے لئے بیان کیجئے دنیا کی زندگی کی مثال وہ ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے بارش کو برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کا سبزہ خوب گھنہ اگ آیا پھر وہ چورا چورا ہو گیا اس کو ہوایں اڑاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شئے پر خوب قدرت رکھنے والا ہے فصل اکتی ہے تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے تم بھی جوانی کے جوبن پر آ کر اتنانا شروع کر دیتے ہو پھر کیا ہے کبھی بڑھاپے میں اللہ ختم کرتا ہے کبھی جوانی میں اللہ تعالیٰ تمہاری روح نکال لیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ سبات نہیں ہے مراد یہ کہ ہمیشہ کے لئے تم نے نہیں رہنا یہاں پر المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں ہاں والباقیات الصالحات خیر عند ربی کا ثواب و خیر آمل اور باقی رہنے والی نیکیاں آپ کے رب کے نظیق بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں آرزو تمنا رکھنے کے اعتبار سے مال بیٹے یہ دنیا کی محبت کی سائنز ہیں مال بھی چاہیے اولاد دھرگر حسی کا نظام چلانا ہے ٹھیک ہے حلال پر کماؤ جائز میں خرچ کرو ٹھیک ہے مگر توقعات یہ نہیں توقعات رکھو نیکیوں سے ہاں مال حلال میں کماؤ جائز میں خرچ کرو رائے خدا میں خرچ کرو مخلوق کے خدمت پر خرچ کرو عجر ملے گا اولاد کی تربیت اچھی کرو صدقہ جاریہ بناو وہ تمہارے لجور سواب کا باعث بنے گی نیکی ہیں جو کام آنے والے ان پر توجہ دلائی گئی وَيَوْمَنُ سَيُّرُ الْجِبَالَ وَتَرَ الْأَرْضَ بَادِزَتَوْ وَحَشَّرَ حَشَّرَنَاهُمْ فَلَمْ نُغَاطِرْ مِنْهُمْ آَحَدًا اور جس دن مخاطب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے تو تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ہم انہیں جمع کر لیں گے پھر ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے وہ عُدِدُوا عَلَى رُبِّكَ صَفَّ اور وہ آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے قطاروں میں کھڑے ہوں گے کہا جائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّا یقیناً تم ہمارے سامنے آگئے ہو جیسے انہیں تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا عالمِ عروا سورة العراف آیت 172 اور ایک حدیث اس کے زیل میں تمام انسانوں کی روحوں کو ایک وقت میں اللہ نے کھڑا کیا اور پیدا کر کے کھڑا کیا تھا اور اپنا رب ہونے کا اقرار کرائے تھا پھر یکے بعد دیکھ رہے دنیا میں آئے قیام مکہ سب کو ایک ساتھ اللہ کھڑا کر دے گا بلکہ تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے تمہیں تو اس کا یقین نہیں آ رہا تھا لو آج ہم نے تمہیں کھڑا کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي اور رکھی جائے گی کتاب جو اس میں لکھا ہوگا تم مجرموں کو اس سے ڈڑتے ہوئے دیکھو گے سب کچھ کھول کر رکھ دیا جائے گا وَيَقُولُنَ يَا وَيْلَتَنَ عَمَالِ هَذَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ الصَّغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اور وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت عمال کیسی ہے تحریر کیسی ہے کتاب نام عمال نہ چھوڑتے کسی چھوٹی سی بات کو نہ بڑی بات کو مگر اسے قلم بند کیے ہوئے ہیں آج ہر چیز ریکارڈ پر ہے یہ لائف ٹیڈی کاسٹ ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ آویلیبل ہو جائے گی اور آج کہا جاتا ہے کہ یہ جو کیمبری ایٹلائز ہوتے ہیں ہنڈرڈ ڈیئرز کی ایک سینچری کی گیرنٹی عام طور پر دی جاتی ہے کہ اس کی کالٹی پریزروڈ رہے گی حضرت انسان نے آج تک اپنے دھماغ کا سکس سیون پرسنٹ آن ایوریج استعمال کر کے یہ کار فرمائیے دکھا رہا ہے انسان تو خالق کائنات کے لئے کیا مشکل ہے کہ سارا ریکارڈ اویلیبل ہو اور پیش کر دیا جائے اللہ ہمیں پردے میں رکھ کر ماف کر دے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے یہ سب ہونا ہے کل وَوَجَدُوا مَا عَمِنُوا حَادِرَا اور وہ پا لیں گے جو کچھ انہیں نے کیا اپنے سامنے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّ کا آحَادَا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا پانچویں مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے مگر ایک ہی آیت آئے گی اور اس میں وہ نکتہ آئے گا جو کہیں اور قرآن پاک میں نہیں آیا اس کا حوالہ ہم نے پہلے دیا آپ کے سامنے وَيِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِسْ جُدُورِ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِیسَ اور یاد کرو جو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کان من الجن وہ جنات میں سے تھا یہ بات اس مقام پر ہی آئی ہے اس مقام پر اس کا حوالہ پہلے بھی دیا گیا فَفَسَقَعَنْ أَمْرِ رَبِّ پس وہ اپنے رب کی حکم سے اس نے نافرمانی کی اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُورِيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِمْدُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُو تو کیا تو اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں شیطان اس کی پارٹی تمہارے دشمن ہیں بِسَرِ ظَالِمِينَ بَدَلَا بُنَعِ ظَالِمُونَ کے لئے بدلا مَا أَشْهَتْهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ میں نے انہیں نہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت حاضر کر کے بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت دیکھا نا فرشتوں کو دیکھا سب کو مانتے ہیں کیوں اللہ نے بتایا اپنے کلام میں ہم ظاہر پرست نہیں ہیں ہم حقیقت کو ماننے والے ایمان رکھنے والے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُنَا دُو شُرَكَائِيَا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسَّجِيبُوا لَهُمْ وَجْعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَعُبِقًا اور جسی میں اللہ فرمائے گا کہ بلاؤ میرے شریکوں کو جنہیں تم نے معبود گمان کا رکھا تھا پس وہ انہیں پکاریں گے تو وہ شریک جواب نہیں دیں گے اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے جہنم کا ٹھکانہ مشتقین کے لیے وَرَأَلْ مُجْرِمُنَ مْنَارَ فَذَنُّ أَنَّهُمْ وَاقِعُهَا اور مجرمین دیکھیں گے آگ کو تو سمجھ جائیں گے وہ اس میں گرنے والے ہیں وَلَمْ يَجِدُ عَنْهَا مَصْرِفَا اور اسے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائیں گے اللہم اجیرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے معفوظ سرما وَلَقَصَرَّفْنَا فِي هَادَ الْقُرْآنِ لِمْنَاسِ بِنْ كُلِّ مَثَلِ اور ہم نے یقین ہے اس قرآن کریمی لوگوں کے لئے ترہ ترہ سے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْئِمْ جَادَ لَا اور انسان تو ہر شئے سے زیادہ جھگڑالو ہے کون مجرم انسان کفر پر ڈٹا ہوا وہ سب سے بڑھ کا جھگڑالو ہے ایمن اللہ کے بارے میں بحث کرنے لگ جاتا ہے معاذ اللہ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْبِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور لوگوں کو کسی بات نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئے جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی اور وہ اپنے رفض سے بخشش مانگے بجوز اس بات کے کہ ان کے پاس پچھلے لوگوں کی روش آئے یا ان کے پاس آئے سامنے کا عذاب پچھلے لوگوں کی روش کیا تھی عذاب دیکھ کر ایمان لاتے اس وقت کا ماننا قابل قبول نہیں پھر تو مٹا دیا جاتا ہے پھر ہدایت نہیں ملتی پھر توفیر نہیں ملتی وَمَا نُرْسِلِ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُمَشِّرِينَ وَمُنْذِنِينَ اور ہم رسول نہیں بھیجتے مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر وَيُجَادِرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِرِ لِيُدْحِدُوا بِهِ الْحَقَّ اور جھگڑا کرتے ہیں کافر ناحق باتوں کے ساتھ تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو ڈگ مگا دیں یہ آج بھی ہو رہا ہے اسلاموفوبیہ کے نام پر اور اسلام دشمنی کے نام پر اسلام کے ماننے والوں کے ذہنوں کو خراب کرنا اور اس کے پیچھے بلینز اور ڈالر جی بلینز اور ڈالر کے فرنڈز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کو کھڑا کر کے ذہنوں کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں حق سے ڈگ مگانے کی کوشش آج بھی کی جارہی ہیں اللہ حفاظت فرمائے ہماری اور انہوں نے میری آیات کو جس بات سے وہ ڈرائے گئے مذاق ٹھہرا لیا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیت کی گئی تو اس نے اس سے مو پھیل دیا ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اللہ قرآن پاک سے جڑے رہنے کی توفیق دیں ارادہ ابھی اللہ سے دعا مانگے خدا کی خسم یہ بند نہ ہو جائے قرآن رمضان شریف کے بعد کھلے قرآن پاک رمضان کے بعد بھی ہمیں نصیت مل لئی ہے اب مونی پھیلنا یہ تو ہمارے لئے رہنمائی اب کافروں کا بیان وَمَنْ أَذْلَوْ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَدْ عَنْهَا اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس سے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیت کی گئی تو اس نے اس سے مو پھیل دیا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَا اور وہ بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے کمائی آگے بھیجی اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِمْ أَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِي آدَانِهِ مَقْرَا بے شک ہمیں ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں کہ وہ اس قرآن کو سمجھ سکیں اور ان کے کانوں میں گرانی ہے یعنی بہرہ پن ہے کب؟ جب ٹیڑے ہوئے اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیتیں واپس لے لی وَإِن تَدْعُوْهُمْ إِلَى الْهُدَانِ فَلَنْ يَحْتَدُوا إِذَنْ أَبَدًا اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو جب بھی وہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے کبھی بھی وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو رَحْمَا اور آپ کا رب بہت بچنے والا رحم فرمانے والا ہے اگر اللہ ان کے کیے یعنی آمال پر ان کا معاغذہ کرے مراد ہر ہر بات پر تو وہ جل بھیج دیں ان کے عذاب بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ لَيَّجِدُ مِن دُونِهِ مَوْئِلًا بلکہ ان کے لئے وقت مقرر ہے اللہ فوراً نہیں پکڑ فرماتا وقت معین پر اللہ کا عذاب و فیصلہ آتا ہے بَلْ لَهُمْ مَوْعِدُ لَيَّجِدُ مِن دُونِهِ مَوْئِلًا بلکہ ان کے لئے وقت مقرر ہے اور وہ ہرگز اس سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وَتِلْكَ الْقُرَا أَحْلَكْنَاهُ لَمَّا غَلَمُمْ اور ان بسیوں کا جبروں نے ظلم کیا ہم نے حلا کر ڈالا وَجَعَلْنَا لِمَا حَلَكِهِ مَوْعِدًا اور ہم نے ان کی تباہی کے لئے وقت مقرر کیا تھا اب اگلے دو رکو ہیں رکو نمبر نو اور دس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے کچھ تفاصیل میں تفاصیل ملیں گی آپ کو ان کا یا بیان کرنے کا موقع نہیں البتہ ایک یہ ایسا واقعہ کہ تقوینی امور ایک شرعی امور یہ کرو گے تو ایسا یہ حلال یہ حرام ایک تقوینی امور زلزلہ کا بائیگا طفان کا بائیگا کسی کی موت کا باقع ہوگی ان تقوینی امور کے حوالے سے جناب خضر کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے ان سے ملاقات ہے اور تین باتیں پیش آئیں گی ایک قصے میں تین واقعات ہمارے سامنے آئیں گے اور اللہ حقائق ہمارے سامنے رکھے گا یہ سمجھائے گا ہمیں اللہ سمجھا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تعلیم کر رہا ہے ظاہر اصل نہیں حقیقت اس کے ورے اور اس کے پیچھے ہوا کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے تفاصیل کا موقع نہیں ہے تاریخ اعتبار سے باتیں تفاصیل میں آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَهُ حَبْتَا أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْدِيَ حُقُوبَا اور یاد کو یہ موسیٰ علیہ السلام میں اپنے شاگرد سے کہا میں ہٹوں گا نہیں مراد چلتا رہوں گا اپنے سفر کو جاری رکھوں گا یہاں تک کہ پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کے سنگم پر بحیر احمر یا بعض کا خیال ہے کہ نائل ریول نائل اس کا کوئی علاقہ مراد وَاللَّهُ عَلَمْ اَوْ أَمْدِيَ حُقُوبَا یہ ہمیں مدد دراستر چلتا رہوں گا پیچھے واقعہ حدیث میں ملتا ہے کسی نے سوال کہ موسیٰ سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے وہ اللہ کے پیغمبر تھے بھئے اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ جائیے اے فلاں صاحب سے ملاقات کیجئے فلاں مقام پر پہنچئے پھر آپ کو ہم بتائیں گے نظار ہمارے خزانوں کے سبحان اللہ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے شاگر کے ساتھ چل پڑے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِعِحُتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيرَهُ فِي الْبَحْرِ سَارَبَا پھر جب وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور شاگر دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریاؤں میں سرنگ کی طرح یہ فرائیڈ فش تھی جی جی ناشتے کے لیے تھی ابھی آگے ذکر آئے گا تو کس نے زندگی دی وہ تو چلے گے سمندر میں دریاؤں میں سرنگ کی طرح اللہ اکبر پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگر سے فرمایا کہ بھئی ہمارے صبح کا کھانا مراد ناشتا تو لاؤ لقد لقینا من سفرنا ہادا ناصابا یقین ہم نے اپنے سفر سے بہت تھکاوٹ پائی ہے بہت زیادہ گہرے نکتے اس میں ہیں تفسیر کا موقع نہیں معین جگہ سے آگے چلے کہ اب تھکاوٹ ہوئی ہے ہمارے لئے رہنمائی اللہ نے جو باتیں معین کر دی دائیں مائیں ہوگئے تو تھکاوٹ آئے گی پھر یہ بس نکتہ ذہن میں بٹھا لیں شاگر نے ارس کی کہ آپ نے دیکھا جب ہم پتھر یعنی چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا وَمَا أَنسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ ومُجھے نہیں بھولایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں دینی استلاحات میں تعلیم کے مطابق شر کے نظر شیطان کی طرف اور شیطان کئی مرتبہ ورغلانے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے وہ کب چاہے گا کہ خیر کی طرح لوگ بڑھتے چلے جائیں بارہ شاگر صاحب بھول گئے وَاتَّاخَدَ سَبِيرًا وَفِي الْبَحْرِ عَاجَبًا اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے پر سرنگ کی طرح اندر چلی گئی اور تھی بھی وہ فرائیڈ اور کی زندہ قیزے ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ مادنہ پر اسی کا رد ہو رہا ہے ان واقعات کے ذریعے سے قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِی موسیٰ رہی سلام نے فرمایا یہی تو وہ مقام ہے جو ہم چاہتے تھے بھئی یہی تو پہنچنا تھا اب واپس جا رہے ہیں فَرْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَاسَسَا پھر وہ دن لوٹے اپنے نشاناتِ قدم پر دیکھتے دیکھتے فَوَجَدَ عَبَدَ مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُمِ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُمِ لَدُنَّا عِلْمًا پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے بندے کو پایا احادیث میں ان کا نام خضر علیہ السلام بیان ہوا ان کے بارے میں بہت سارے مباحث ہیں وہ تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں وہ آپ تفاصیل میں دیکھ لیجئے گا میرے چہرے کی مسکرات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تفاصیل بہت زیادہ اور یہاں وقت کم بیان کرنا ممکن نہیں آتَيْنَا وَرَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ہم نے ان کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی خاص علم تقوینی امور کا وَعَلَّمْنَاهُمِ لَدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے انہیں اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ارز فرمایا کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس بات پر کہ آپ مجھے سکھا دیں اس بھلی رحمے سے جو آپ کو سکھائی گئی خاص علم اللہ نے آپ کو دیا عدب ہے سبحان اللہ انہوں نے سکھنے عدب کے ساتھ آپ مجھے لے چلیں گے اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے اپنے ساتھ تاکہ آپ مجھے سکھا دیں اس بھلی رحمے سے جو آپ کو عطا کی گئی جنابِ خضر نے فرمایا کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہرگی سبر نہیں کر سکیں گے وَقَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَعْلَمْ تُحِدْ بِهِ خُبْرَا اور آپ کیسے اس پر سبر کر سکیں گے جس کا جو بات آپ کے احاتِ علمیں نہیں آئی وہ آپ کے علم اور احاتِ سے باہر کی بات ہے وہ تکوینی امور موسیٰ علیہ السلام شرعی امور پر معیم قَالَ سَتَجِدُنِي انشاء اللہ صابرًا وَلَا عَصِي لَكَامرًا قَالَ جنابِ خِزر نے فرمایا فَإِنِ تَبَعَتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَا اگر آپ میں بے رسال چلنا ہے نا تو مجھ سے پوچھئے گا مت کسی بھی بات کے حوالے سے یہاں تک کہ میں خود آپ سے ذکر کروں یہ اگریمنٹ ہوا چل رہے آگے فَانْ تَلَقَا پھر وہ دونوں چلے حَتَّى اِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَحَ یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے جنابِ خِزر نے کشتی میں سراخ کر دیا قَالَ أَخَرَقْتَحَ لِتُوْقُ لِقَا أَحْلَحَا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھئی تم نے اس میں سراخ کر دیا تم اس کے سواروں کو غرق کرنا چاہتے ہو لَقَدْ جِئْتَ الشَّيِّنْ عِمْرَ یقیناً تم نے ایک بڑے خطرے کی بات کر ڈالی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَمْ تَسْتِيَ مَعِيَ صَبْرَ جنابِ خِزر نے فرمایا میں نے آپ سے کہانی تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگی صبر نہیں کر سکیں گے قَالَ لَا تُعَخِذْنِي بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرِحِقْنِي مِنْ أَمْرِ عُسْرَ جنابِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ اس وقت میرا معاخدہ نہ کریں جو میں بھول گیا اور دیکھیں میرے معاملے میں مشکل نہ ڈالیں میں سیکھنا چاہتا ہوں ساتھ دیکھا چلیں پھر چلے آگے فَنْتَلَقَ پھر وہ دونوں چلے هَبْتَا إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ یہاں تک کہ ایک لڑکے سے ملے تو جنابِ خِزر نے لڑکے کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ایک جان کو ایک جان کے بدلے کے بغیر قتل کر ڈالا لَقَدَ جِئْتَ شَيْئًا نُقْرَا ارے یقیناً تم نے تو بہت بڑا ناپسند دیدہ کام کیا ہے اللہ اکبر سول میں پارے کا آغاز جنابِ خِزر نے فرمایا منافسر کہا نہیں تھا کہ آپ ہرگز بلے ساتھ سبب نہیں کر سکیں گے جنابِ موسیٰ نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی شئے کے بارے میں پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا قَدْ بَلَغَتَ مِن لَدُنِّي عُذُرَا یقین ہے آپ میری طرح سے پہنچ چکے ہیں حدِ عذر کو اب یہ لاس چانس ہے اور لنگر اہن کا معاملہ بھی نہیں عداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں آخر کب تک بس اب لاس چانس ٹھیک ہے چلیں فَنْ تَنَقَ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک ایک گاؤں والوں کے پاس آئے تو انہوں نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا مسافر ہے کھانا مانگا تو انہوں نے انکار کر دیا ان کی زیافت کرنے سے پھر انہوں نے وہاں دیوار کو دیکھا جو گرا چاہتی تھی جنابِ خزر نے اس کو سیدھا کر دیا ٹھیک کر دیا سبحان اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بھائی اگر تم چاہتے تو اس پر تم اجرت لے لیتے کھانا انہوں نے دیا نہیں مفت میں تم نے کام کر دیا ارے اجرت تو لے سکتے ہو شرعن اجرت لینا تو جائز ہے موسیٰ علیہ السلام شرعی امور پر ہیں اور جنابِ خزر تکوینی امور پر ہیں دونوں کے معاملات اور ڈومین ڈیفرنٹ ہیں جنابِ خزر نے فرمایا کہ اب یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا معاملہ ہے ہاں سونبیوکا بتعویر مالم تستع علیہ السبر اب میں آپ کو حقیقت حال بتائے دیتا ہوں جس پر آپ سبر نہ کر سکے اب پردے ہٹ رہے ہیں ظاہر کیا ہے کشتی توڑ دی بچہ مار دیا بغیر رجلت کے دیوار ٹھیک کر دی حقیقت کیا ہے اللہ اکبر مادہ پرسی کا رد ہو رہا ہے دجال کے فتنے دجل فریب دھوکہ ڈیسپشن مٹریلزم اس کا رد ہو رہا ہے اللہ پردے ہٹا رہا ہے اما السفینہ تو فکانت نمساکین یعملون فی البحری رہی کشتی وہ چند مسکین لوگوں کی تھی جو سمندر میں دریاں میں محنت مزدوری کرتے تھے کشتی چلا کر کماتے تھے فَأَرَتُنْ عَعِبَهَا پس میں نے چاہا کہ میں اس میں ایک عیب پیدا کر دوں وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِكُنْ اور آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو عیب ہو جائے گا تو کشتی بچ جائے گی تھوڑا نقصان ہے کشتی چھیننے سے بچ جائے گی ان غریبوں کا بھلا رہے گا یہ محنت مزدوری کر کے کماتے رہیں گے سبحان اللہ پردہ ہٹا ایک دوسرا وَأَمَّ الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِّنَ أَيُّرْحِقَهُمَا تُغْيَانَ وَكُفْرَا اور ہا لڑکا تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے پس ہمیں اب یہ بڑا معاملہ نا بچے کا قتل تو ہمیں کا نسبت کا معاملہ اللہ کی طرف جا رہا ہے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ نے سرکشی اور کفر میں مبتلانہ کر دے فَأَرَدْنَا پس ہم نے ارادہ کیا اَيُّبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرَمِّهُ زَكَاةُ مَاقْرَبَ رُحْمَا کہ ان دونوں کو ان کا رب بدلے میں دے اور اولاد جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں بہت زیادہ قریب ہو سبحان اللہ یہ بچہ بڑا ہوتا اللہ کے علم کے بطابے اس سرکشی میں چلا جاتا سرکش خود بنتا اپنے لئے آخرت کو برباد کرتا ناکام ہوتا اور ماباک کے لئے مصیبت کرتا بچہ چھوٹی عمر میں چلا گیا کل حساب کتاب نہیں ہوگا ماباک کو کل اللہ نیک اولاد عطا فرما دے گا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا سبحان اللہ کیا تھا ظاہر اور پردہ ہٹا تو کیا حقیقت آئی تیسرا وَأَمَّلْ جِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمِ مَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ اور رہی دیوار تو وہ تھی شہر کے دو یتیم بچوں کی وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور اس کے نیچے ان دونوں کے لئے خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا جتنے ماں باپ سن رہے ہیں ان الفاظ پر غور کیجئے گا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا فَأَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا بس آپ کے رب نے چاہا کہ دونوں بچے اپنی جوانی کو پہنچیں تو دونوں آپ کے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں دیوار کیوں سیدھی کر دیں یتیم بچوں کا خزانہ تھا باپ نیک تھا اللہ اکبر آرے ماں باپ آج دولت کی اور بچوں کے لئے ایسٹس کی اور بچوں کے لئے بنگ لوگی اور بچوں کے لئے جائدادوں کی اور کروڑوں اور بچ چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں ارے نیکی میں آگے بڑھو تمہاری نیکی ہماری نیکی ہماری اولاد کو کام آ جائے گی اللہ نے چاہا کہ یہ بچے جوانی کو پہنچیں تو اپنا خزانہ نکال لیں آپ کے رب کی رحمت سے اس لئے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي اور یہ میں نے نہیں کیا اپنی مرضی سے موسیٰ میں تو رب کا حکم کا پابند ہوں میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا آپ شرعی امور پر پابند ہیں بلکل ٹھیک کشتی توڑنا غلط بات قتل کرنا غلط بات عجرت دینا جائز بات شرعی امور میں تکوینی امور موت کب آئے گی نقصان کب ہوگا زلزلہ کب آئے گا وہ خاص اللہ کے تکوینی امور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا ذَلِكَ تَعْوِرُ مَعْلَمْ تَسْتِعْ عَلَيْهِ سَبْرَا یہ ہے وہ حقیقت اے موسیٰ جس پر آپ سبر نہ کر سکے کس قدر پیارا واقعہ قرآن پاک صورت البقرہ آیت نمبر دو سو سولہ میں کہتا ہے عَسَاَنْ تَقْرَهُ شَيْئِنْ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ ہو سکتے چیزوں میں ناپسند لگے وہی تمہاری لئے خیر ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُوا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے بدلتے حالات میں ظاہر کچھ ہوتا ہے حقیقت کچھ اور بندہ مومن اللہ پر توقل کرے اللہ کی عطا کردہ تعلیم کے مطابی معاملات زندگی کو دیکھے اللہ کے ہاتھ میں خیر یہ خیر ہوتی ہے یہ تلاوت کرنی چاہیے ہر جمعے کو اور ان واقعہ سے بڑی رہنمائی ہمیں ملتی ہے اور مادہ پرستی کے شرک کی نفی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقت ایمان اتا مادہ پرستی کے شرک سے بچائے اللہ میری آپ کے ہم سب کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے آزادی اتا فرمائے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس اتا فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ